اعوذ بلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ازاد گوٹ فرم یوٹیوب چینل اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل اکن دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچی رہے تو ویورز آج آپ کو میں شوق بھی دکھاتا ہوں اور ان کے پوائنٹس بغیرہ بھی دکھاتا ہوں اور اگر کوئی بھائی بربری گوٹ ہرین گراس کے جانور لینا چاہتا ہے تو ان کے کیڈز جو ہیں وہ مل جائیں گے دو تین فارمر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں تو وہ سیل آؤٹ کر دیں گے کوالٹی پیور اور ایک نمبر چیز ملے گی ٹھیک ہے تو اصل میں میرا کام خریدو پرچیزنگ کا نہیں ہے یہ میں صرف جیسٹ آپ لوگ کو شوق کروانے کے لئے اور میرا مقصد یہ ہے ویڈیو بنانے کا کہ جو نئے بھائی ہیں وہ دو کا کھا رہے ہیں یعنی کہ پیسے بھرتے ہیں اوریجنل چیز کے اور انہیں اوریجنل چیز نہیں مل دی پیور کوالٹی نہیں مل دی تو میں نے چینل بھی اس حوالے سے بنایا اور ذہن میں یہی بات ہے کہ جو بھائی بھی شوق کرنا جاتے ہیں اور پیور شوق اصل شوق اور اوریجنل جو ہوں گے چیز اس کا شوق کروانے گا ایک دو تین پیس تو لے کر دے سکتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میرا علاقہ ہے بریڈ ہمارے گل موری ہے یعنی کہ بریڈ جو ہے رہیمیار خان کی ہے اور کسی ایریا میں نہیں ملتی تو میں بھی مقامی ہوں رہیمیار خان کا ریش ہوں تو اسی لئے میرے ذہن میں آڈیا ہے کہ یہ جو لوگ لوڈ رہے ہیں عوام کو یا کوئی بھائی یعنی کہ شوق کے طور پر یہ فینسی ہیں شوق کے طور پر رکھے جاتے ہیں یعنی کہ اچھی خوبصورت ہیں گھر میں اگر جوڑا ہے کھڑا ہو تو بہت خوبصورت رکھتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں کوتا بلی وغیرہ وغیرہ جو جانوار ہیں پالنے سے بہتر ہے کہ دو کیٹس جو ہیں بربری کے پالنے ایک تو یہ مستی بہت کرتے ہیں اور گھر میں یعنی کہ شوق کے ساب سے بندہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہیں اور بندہ آتا ہے شام کو تو چیز کھڑی ہوتی ہے یعنی کہ دل پھلگانے کے لئے کیوں اور کام سے بہتر ہے کہ یہ سنت رسول بھی ہے اور خوبصورت جانوار بھی حلال بھی ہے آپ اس کو قربانی کے لئے استعمال بھی کر سکتے ہیں اور شوق کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں اور بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بکری یا ایسی کوئی چیز کہتے ہیں حرام جانوار کہتے ہیں لے دیں تو یہ ان دوستوں کے لئے ہے کہ جو اصل اور اریجنال چیز رکھنا چاہتے ہیں میرے ساپ درابطہ کریں انشاءاللہ جس فارمر کے پاس بھی اچھی بکری ہیں اور اچھی کوالٹی کی ہیں تو ٹیم ضرور لگے گا دو چار دن اور آپ کو جانوار دو تین نکال کے دوں گا اچھے اچھے پیور کوالٹی میں ٹھیک ہے اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں نہ کمیشن لیتا ہوں نہ یہ میرا کام ہے جیسٹ آپ لوگوں کے لئے یہ محنت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے سپورٹ دیں گے تو اگر کوئی بھائی میرے پاس آنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم ریمیر خان سردارگرڑ کا رہائشیوں میں اگر میرے سے جانوار خارگو کرونا چاہتے ہیں تو بھائی حاضر ہے تو آپ کے پاس جانوار پہنچ جائیں گے اور میرا ناپتہ نمبر بھی آپ کو دیتا ہوں ہر ویڈیو میں منشن کرتا ہوں کیونکہ آپ کا نمبر نہیں ملتا ہمیں تو نمبر نوٹ کر لیں 0301 0301 7613533 7613533 واتس اپ بھی اس پہ آئے کال بھی 24 آورز آپ کر سکتے ہیں جس ٹم بھی کریں گے جو بھی میرے سے رہنمائی چاہیے یا کوئی چیز کا سمانی آ رہی میرے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو فل گائیڈ کروں گا وہ جتنا ہو سکا جتنا میرے میں صلاحیت ہے آپ کو گائیڈ کروں گا اور انشاءاللہ آپ اگر کہیں گے کہ جانوار کی ویڈیو وغیرہ آپ بنا کے ہمیں بھیجیں تو واتس اپ پہ مجھے میسج کریں انشاءاللہ جو بھی سیل اوٹ کے لئے جانوار یہاں پر ہوں گے میرے علاقے رہی میرے خان میں تو وہ آپ تک پہنچ جائیں گے ہاں ان کا ریٹ دوڑے وہ ہائی ہے باقی چیز ویسے تو چیز بیس پچیس سزار تیس سزار میں مل جاتی ہے ان کے ریٹ ہائی ہونے کے وجہ یہ ہے کہ یہ چار سے پانچ فارمر ہے جن کے پاس یہ شوک ہے یہ اریجنل جو چیز ہے نا وہ مہگی ملتی ہے کوئی چیز بھی لے لیں اصل لے لیں کاپی تو آپ کو مل جائے گی اور جو اریجنل چیز ہے اس کے پیسے بھرنے پڑتے ہیں تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رابطہ کریں جو بھی اچھے اچھے جانوار ہوں گے آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ میں دیتا پہلی بات ہے کساب جواہ دیتا ہوں کوئی کہتا ہے کہ مجھے لوگ والٹی کے لے کے دیں تو میں نہیں لے کے دیتا ہے کیوں کہ کل کو وہ آٹھ دن دس دن پندرہ دن بیچ دن رکھتے ہیں تو ان کا شوق ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں بکتے نہیں جو اریجنل چیز ہے وہ جیسے آپ کہیں گے کہ بیچنی ہے تو ایک بیچنے والا ہوتا ہے اور دس خریدنے والے ہوتے ہیں یہ جنوار